گوڈ مارننگ اینڈ گوڈ بلیس یو خداوند ربالفاج کے جلالی اور برکت نام ہے آپ سب کو سلام میرا ایمان ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوں گے خداوند آپ کو اور زیادہ قوت اور دلیری دے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم سنڈے کے دن ایک سٹوری لے کر آتے ہیں تو یہ سٹوری جو ہے آج میرے والد صاحب آپ کو سنائیں گے اپنی زندگی کی کہانی اپنی آپ بیٹی جو ان کی زندگی میں خداوند نے کام کیا تو آج وہ آپ کے لئے ایک کہانی لے کر آئے ہیں خداوند انہیں برکت دے اور اس کہانی کے وسیلہ سے خداوند آپ لوگوں کو بھی اپنے جلال کے لئے استعمال کرے گوڈ بلیس یو آمین مسیح یسو کے عظیم نام میں اسلام میں خدا کے بیٹے کے شکر کرتا ہوں میرا گھرانہ اور میرا بوئی دادا بوتو کا پجاری تھا پین تھا اور وہ ہمیں بھی کہتے تھے کہ جلاو پر ہم نے نہیں جلایا خدا کے بیٹے کے شکر ہے کہ خدا کا خادم ہسکیل سروش آرد دار باتی نمبر ایک میں آیا کرتا تھا اس کے تھوڑ توبہ کی ببتسمہ لیا اس کے بعد خداون نے لے مہنی سے اپنے جلال کے لئے استعمال کیا اور میں نے جب اپنے والدہ کو زبور کام میں پڑھ کر سنایا تو اسے کہا کہ تم کون سے خدا کو مان کر چراغ چھوڑے تھے جو اندھے ہو گئے تھے یہاں تو دکھا تیری بابت میں اپنے فرشتوں کو حکم دوں گا اس نے کہا اس سے میں نے مرد جلال جلاؤں گی اس کے بعد جو ہے کہ وہ اپنے مرتے دم تک خدا کے ساتھ رہے اور ہم نے خدا کو نہیں چنا خدا نے ہمیں چنا گھورے سے نکالا اور شہزادوں کے ساتھ تک پر بٹھایا اور جس طرح کلام میں لکھے کہ تو ہی مالا تو تیرا سارا گھرانہ نے جات پائے گا انیس سو بہتر میں بیجر سارم پتار سہ نے ادھر کنوینشن کی تھی اس وقت میرا بڑا بھائی جو تھا سردار میں سے وہ اصل میں میرا استاد وہ ہی ہے کیونکہ اس نے مجھے کہا کہ دیکھ فرام بھی بیبل کلام پڑھتا ہے فرام بھی پڑھتا ہے تو تو پڑھا ہے تو میرے پڑھنا شروع کیا یہ انتنیم بارکہ کے کپنے اس کے بعد اس نے مجھے ریفرنس بیبل دی جو آج سے تقریباً ایک سو ستر پہ چیتر سال پڑھانی ہے اس کو پڑھنا شروع کیا پھر خدا ہوں لے مہنی سے لے کر آج تک سمالتا ہے اور جب بیت سالم پتار سہ کی مینسنگ ہوئی تو بڑا بھائی کہتا ہوتا تھا کہ ہم نے توبہ نہیں کہنے خدا کے خادم نے کہا کہ جو لوگ بابتسم دینا چاہتے ہیں توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہوں تو ہمارا مامو جاتے ایک بھائی تھا وہ کہتا تھا ہم کلام تو سنے گے وہ بیمار تھا تو وہ ادھر گیا وہ کھڑا ہو گئے تو میرا بڑا بھائی اور چھوٹا بھی کھڑے ہو گئے خدا بند کے خادم نے جو ہی دعا شروع کی تو بھائی سردار اور بھائی ہدایت لگ گئے یہ ایسے چلا چلا کر روئے کہ پاریسادے کے گلے لکھے اتنے میرا خیالے کوئی اپنے باردہ یا اپلوٹے بیٹے کے لیے بھی نہیں رہتا اس دن سے میرے خاندانے بھی توبہ کی اور خدا کے ساتھ چلا اور بہار قانونی کلیسیا نے مجھے ممبچھر بھی بنایا اس کے بعد خداون نے ایلڈر کی خدمت بھی دی خداون کے شکر ہے کہ ہمارا ایک ایلڈر تھا اس نے کہا کہ خدا کے آدمی کو سال میں ایک دفعہ بیبل مکمل کرنے چاہیے اس وقت سے لے کر اس وقت خداون کے خادم کے ساتھ مل کر خدمت کرتے تھے اس کے بعد میں نے پچاس دفعہ بیبل کو مکمل کیا ہے اور بہت سے اور مسیح کتب پڑی ہیں جن سے برکت ملی ہے یہ اس کے اپنا تھم مرسول کی دوک تابے پڑی سادو سندر کی پڑی جو اچھی چیز لگی ہے خداون کے شکر ہے اب بلیس بار بار ہمیں دھواتا رہا پر ہم اس کا مقابلہ کرتے رہے ہمارا ساتھ خدا کے بیٹے یہ سمسی تھا اس کا شکر ہے کہ جس نے آج تک مجھے اور میرے خاندان کو زندہ اور زندوں کی زمین پر رکھا یہ اس کی محبت ہے جس نے اپنے بیٹے کو آج سے دو ہزار سال سے زیادہ عرصہ ہوا اس لانتی زمین پر بھیج کر ہمیں گلاموں کی منڈی سے بلا کر شہزادوں کے ساتھ تک پر بٹھایا ہے میں اس کا نہائیت ہی شکر بزاروں میں اور میرا خاندان خداونی سمسی کے نام سے آمین موسیقی